گزارش یہ ہے کہ ابھی خاکان عباسی صاحب کو بلایا تھا وہ ملک سے باہر ہیں ابھی جن لوگوں کو اور بلانا ہے وہ ملک سے باہر ہوں گے میں عمران خان کے بیانت کو انڈوس کرتا ہوں کہ بھئی قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہیں اور جو اس میں معاملات ہیں قانونی اور آئینی ہوں گے اور جہاں تک آپ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے میری پرائیم میسٹر صاحب سے پرسوں دو ملاقاتیں ہوئی ہیں میں نے ان سے گزارش کیا ہے کہ شباز شریف کسی قیمت پر قبول نہیں ہے اس کے خلاف ادم اعتماد لائے جائے پیک کیا جائے اس کو اور میرے ایک دوست ہے برخوردار پتہ نہیں دیاز فتیانہ انہوں نے کہا میں نے کسی کو نہیں کہا کہ بھی کوئی ایک سال کا ہے یا چھے ماہ کا ہے یا اس کی کتنی پہلی دفعہ میرے پاس تو آمر ڈوکر صاحب خود آئے انہوں نے کہا ہم آپ کو سیج دینا چاہتے ہیں میرے پاس میں ان کا مشکور رہوں گا ساری زندگی میرے پاس نصراللہ دریشک صاحب آئے یہ تو پرائیم میسٹر کا نئی ملاقنے جو مجھے لیٹر دیا ہے اس میں میں نہیں چاہتا کہ کس کو میں پارٹی لیڈر ہوں امامی مسلم لیگ کا میں کوئی پابند نہیں ہوں کسی کا اور اس میں میں مشکور ہوں کہ پرائیم میسٹر صاحب نے از خود مجھے ڈالا ہے اور اگر اس ملک میں کوئی ایک آدمی ہے سنسبل جو یہ سہے کہ چوروں کے سردار کو احتساب کے مقام پر بٹھایا جا سکتا ہے تو میرے ساتھ ٹی وی پہ آکے مناظرہ کر لیں سب سے زیادہ آپ نے سوال کیا ہے علیم خان کے بارے میں کسی بندے نے اس کے خلاف واک آؤٹ نہیں کیا اجتجاج نہیں کیا علیم خان کو قانون اور آئین کے مطابق جو اس کے معاملات ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں کسی گورنمنٹ نے اس پر پروٹیسٹ نہیں کیا جا لیٹس میسے جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو اسمبلی کے چلوانے کے لیے ایسا فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا یہ انہوں نے اچھا ان کا قدم نہیں تھا اور میں جب سپیکر صاحب کو ملا ہوں میں اس فیصلے پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ میں پبلک اکاؤنٹ کا ممبر بن چکا ہوں میں کیونکہ ایک پارٹی کا اتحادی ہوں ان کے لیے مسئلے نہیں پیدا کرنا چاہتا یہ پارٹی لیڈر کا سواب دیدی فنڈ ہے پارٹی لیڈر کا سواب دیدی فیصلہ ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی پارٹی کے کوٹے سے اناؤنس کرے سپیکر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے جی وہ پوسٹ رافس ہے وہ امپلیمنٹ انسٹیوشن نہیں ہے میں آپ کو جواب دیتا ہوں آپ کا چوتھا سوال ہے میں پہلے پہلے فارمیشن میں پرائم منسٹر گورنمنٹ نے خط لکھا لاو ڈیپارٹمنٹ کو انہوں نے کلیر کیا بعض لوگوں کا خیال تھا یہ کلیر نہیں ہے فروغ نسیم صاحب کو میں نے خط لکھا فروغ مرسنیش صاحب کو پرنسپل سیکٹری عظم صاحب نے خط لکھا لاو منسٹر نے کہا کہ منسٹر جو ہے وہ ممبر بن سکتا ہے ایون دین میں نے یہ بات ان سے نہیں کی سو ممبر ان کے تیس ہی ہونے چاہیے اس سے نہیں بڑھ سکتے لیکن ممبروں کو ریپلیس کرنا کئی دفعہ ہوئے ہیں ریپلیس ایک پارٹی ہیڈ اپنی پارٹی کی سواب دیدی اختیار کر کے اگر ایکچولی کیا مسئلہ ہے کہ شباز شریف گھٹنے کے بل لیٹا ہوا ہے کہ جس کو مرضی لے آؤ شیخ رشید کو نہ لاؤ کیونکہ میں رول اینڈ پروسیجر کو زمانی پڑھتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ سپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ اختیار اس پارٹی ہیڈ کا ہے جو وہاں نام دیتا ہے اپوزیشن لیڈر اس کا رائٹ بنتا ہے لیکن کوئی اس کا حق نہیں بنتا اور اب جو بیماریاں ان کی نکل رہی ہیں یہ مفروری علی بیماری ہیں میں نے تمام اداروں سے بات کی ہے اور عمران خان صاحب سے بھی دروازے سے نکلتے ہوئے بات کی ہے میں نے کہا حضور دیکھنا یہ فیصلہ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے ہے ناروالا جیسا پبلک اکاؤنٹ کا چیرمین ہو گیا اس نے کہا شیخ رشید نو وے اٹ آل میں نے ان کو یہ کہا میں نے ان کو کہا کہ یہ میں میڈیا میں جا کے سٹیٹ وے کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ شیخ رشید دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ان کو اینارو ناصف زرداری کو ملے گا اور نا نواز شریف کو ملے گا اور یہ جو میڈیا لکھ رہا ہے آج میں پڑھ رہا ہوں یار وہ اس نے جو کچھ کہا تھا بلاول نے میں نے اس کو جواب دے دیا آپ کو صلح پسند نہیں ہے آپ چاہتے ہیں لڑتے رہے ہیں اور آپ کی ریٹنگ آئی ہوتی رہے سو اس نے ایکسٹیوز کر لیا میری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں اس نے مجھے تین برے جملے کہے میں نے اسے چھے کہے اس نے کہا ختم میں نے کہا حضور ختم بہت پرانی ہے کیا یار ایسی اہمیت دے رہے ہو اپنے آپ کو اور اس اخبار کوئی سوال کریں آپ اپنی عمر کے مطابق سوال کریں بنیادی یا کیا دیکھیں کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا یہ ساری بیماریاں فراری کی بیماریاں ہیں یہ ساری بیماریاں ملک سے بھاگنے کی بیماریاں ہیں ان کو اتفاق فانڈری کے اسپطال میں رکھو تو ٹھیک ہو جائے گا اور جو دے لے رہے سب سے میری بات ہو رہی ہے چھٹی جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں بات کر رہا ہوں نو وے اور یہ بیماریاں جو ہیں عمران خان پہ کیس آئے گا بیس سال پہلے بھی زمانت کرانے کے لیے یہی بیماریاں تھی آپ وہ کلپ نکالیں نا آپ لاہور کے سافی سمیدار سافی ہیں اگزیکلی یہی بیماری تھی بیس سال اور پتری کا علاج لالہ علی میں مرشد پاک بیٹھے ہوئے ہیں آئیں اس طرح انگلی رکھوں گا پتری ڈاؤن ہو جائے گی اور اب کتری نہیں پیچھے ہو رہا یہ ساری کتری سے لے کے پتری تک کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے دونوں خاندانوں دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں عمران خان نے مجھے نامزد کیا ہے پرائم منسٹر کا ڈیریکٹیو ہے میں ممبر بن چکا ہوں عمران خان کو میں نے آپ پبلک علی بتا دیا کہا کہ عدم اعتماد لاو شباز شریف کے خلاف یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے عزت کے خلاف ہے میں ہر سٹیشن پہ بغیر اطلاع کے گیا ہوں ہزاروں لوگوں نے کہا کہ شیخ رشید یہ مہنگا بل منظور ہے یہ مہنگی گیس منظور ہے چور آدمی چور آدمی کسی صورت میں منظور نہیں ہے اسی طرح میں نے عمران خان صاحب کو بتایا جی بیٹے دیکھیں بیٹے بات یہ ہے میں نے آپ سے کئی دفعہ ارز کی کہ میں صوبائی میں آپ کے پاس آتا ہوں میں نیشنل پولٹکس پہ بات کرتا ہوں میری عمر دیکھیں اور میرا پولٹیکل ورک دیکھیں میں اگر اس کی وزارت اتر چلی گئی مجھے عمران خان نے ریلوے میں بھیجا میں نے آگے ہوں دیکھیں میں نے اعلان کرنا تھا صلح ہو گئی اب آپ پھر جگڑا چاہتے ہیں اسے کہا پھر ایک بیان دے میں دو دے دوں میں نے کہا ہے اکتیس مارچ تک جھاڑو تیس مارچ تک پھر جائے گا میں قائم ہوں لیکن ساتھ میں نے یہ کہا ہے کہ ایک دو مہینے کی گنجائش رکھیں کہ لندھی پروسس ہے میں آپ سے کہہ ہی سکتا ہوں میں نے کوئی ادھار تو نہیں دینا میں اپنا آئیڈیا دیکھیں میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ادھار اکتی تاریخ کو واپس ہو جائے گا پھر صوبائی سوال کریں مرکز آپ نے بھی دو سوال کرنی ہے اس کے بعد آپ کریں امین حفیث کے بغیر پریس کانفرنس نہیں مکمل ہوتی کرتا ہوں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان جتنی محنت کر رہا ہے جس طرح اس نے اس بینک کو اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے جو چور ڈاکو اور لٹیرے اس خزانے کو نوچ کے گئے ہیں آج اس کی قیمت غریب آدمی گیس میں اور بیجلی میں اور بیروزگاری میں دے رہا اور دوسری اہم بات پرائیم نیسٹر صاحب نے پرسوں مجھے میرٹ پر ان غریب لوگوں اور مزدوروں کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو اپائنٹ کرنے کی اجازت دے رہی ہے میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں میں ان کا مشکور ہوں اب آپ کا کوئسچن اور پھر ادھر سے لاس ایک دو میلے لاتے ہیں کیا یوٹی اے یوٹن لے رہی ہے جی پی ٹی اے عمران خان صبح سے شام تک کام کر رہا ہے یوٹن کس چیز میں لے رہی ہے پہلے یہ آتا ہے میڈن سپیچ کرتا ہے اس کے بعد بائیکارڈ کر دیتے ہیں اسمبلیاں اس طرح چلتی ہیں جی اسمبلیاں چلتی ہیں رولز اینڈ پروسیجر پہ خواہشوں پہ نہیں چلتی رولز اینڈ پروسیجر کے تحت سپیکر صاحب کسی ریمانڈ میں کسی کو نہیں بلا سکتے جی اس کی شاید خاکان عباسی نے ٹھیک کہا اس سے ابھی تک پوچھا ہی کچھ نہیں گیا کیونکہ وہ ریمانڈ میں ہی گیا ہی نہیں ادھر انویسٹیگیشن میں آپ انصاف کریں نا موسیقا